سورہ کہف آیت سولہ وَإِذَا تَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعُودُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأَوُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ وَحْمَتِهِ وَيُحِيِّلْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقْرِ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے تھے تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمتیں کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی مہیا کرے گا اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرما رہے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب بادشاہ نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا قوم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا منہی مانا تو اللہ کا حکم مواجہ تو میں ایسے غار کے کھلے حصے میں جاؤ اور وہاں پر جا کر جو ہے تم اپنے دین کی حفاظت کرو لہٰذا وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے ان پر نین غالب آئی اور وہ لوگ وہاں پر سو گئے اور وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے اور اللہ تعالی نے کہا کہ رہا تمہارا زندہ رہنے کا جو معاملہ ہے زندگی کا یعنی جو سامان زندگی ہے ہم تمہارے لیے اس میں سہولت جو ہے عطا کریں گے یعنی اللہ تعالی نے ان کو تین سو نو سال تک زندہ رکھا وہ سوئے رہے اور انہیں کوئی تقلیف نہیں پہنچی